سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاب توہین عدالت کیس کی سماعت توہین کا معاملہ عدلیہ اور منظم کے درمیان ہوتا ہے یہ کہنا ہے چیف جسٹس کا کیا ہمارے پاس یو ایس پی موجود ہے چیف جسٹس کی جانب سے استفسار کیا گیا وزارت داخلہ کے وکیل نے یو ایس پی عدالت کو فراہم کر دی جو بات آپ کر رہے ہیں کیا اس کا ویڈیو کلپ موجود ہے چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی استفسار کیا گیا عدالت توہین عدالت کا شوقاز نوٹس جاری کرے گی تو ٹرائل شرو ہوگا اس حوالے سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں عامر باسی ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر بتے گا آج کے سماعت کا حوال دیکھیں آج اس وقت سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت جاری ہے اور جو وزارت داخلہ کے وکیل ہیں سلمان اسلم بٹ وہ عدالت سے یہ استعداہ کر رہے ہیں کہ چیرمن تحریک انصاف عمران خان کو شوقاز نوٹس جاری کر دیا جائے توہین عدالت کا کیونکہ انہوں نے عدالتی حکامات کے خلاف فرضی کی تھی پچیس میئے کو اور ریڈ زون میں داخل ہونے کا اعلان بھی کیا تھا اور کوشش بھی کی تھی لہٰذا اس موقع پر انہوں نے یہ کہا اپنے دلائل میں کہ دو بنیادی طور کے اوپر عمران خان نے دفاع لیے سب سے پہلا ان کا یہ موقع تھا کہ جو سپریم کورٹ کے حکامات تھے پچیس میئے کو کہ وہ صرف اچ نائن تک رہیں گے اور جو جلسہ گاہ کی اجازت ہوگی اس سے آگے وہ نہیں آئیں گے وہ جیمرز کی وجہ سے عمران خان تک نہیں پہنچے تھے عمران خان نے اپنے جواب میں کہا ہے تو وزارت داخلہ کے وکیل سلمان اسلم بٹ نے کہا کہ یہ ان کا دعویٰ درست نہیں ہے کیونک وفاقی حکومت کی اجازت کے بغیر وہاں پر جیمرز نصب نہیں کیا جا سکتے تھے دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کا یہ دفاع ہے کہ جو اسلامباد پولیس نے ان پر ٹورچر کیا تھا اس وجہ سے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ڈی چوک میں آئیں گے تاہم اس کے اوپر بھی وزارت داخلہ کے وکیل نے کہا کہ ان کا یہ دفاع بھی درست نہیں ہے کیونکہ عمران خان پچیس میئے سے پہلے بھی اپنے اعلانات میں بار بار یہ کہہ چکے تھے کہ انہیں ہر صورت ڈی چوک پہنچنا ہے اس موقع پر جو عدالت ہے وہ بار بار ان سے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو توہین کا معاملہ ہے یہ عدالت اور ملزم کے درمیان ہوتا ہے کنٹیمنر کے درمیان ہوتا ہے وزارت داخلہ کیوں انٹرسٹڈ ہے اور کیوں دلچسپی لے رہی ہے اس معاملے میں کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے تو اس موقع پر وزارت داخلہ کی وکیل سلمان اسلم بٹ نے کہا کہ عدالت کی عزت اور تقریم کو بحال رکھنا تمام ریاستی داروں کی ذمہ داری ہے اور ہم وہ وہ تمام شواہد عدالت میں پیش کر رہے ہیں جن سے یہ ظاہر ہے کہ عمران خان نے جان بوجھ کر عدالت کی حکمات کی خلاف ورزی کی ہے آپ نے اپویٹ کیا عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے متعلق پارٹی کو اہم ہدایات جاری کر دی ذرائع کے مطابق عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ کوئی بھی پارٹی اہدیدار اسٹیبلشمنٹ سے متعلق بیان بازی نہ کرے سوشل میڈیا یا استعمال میں اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی افسر پر تنقید نہ کی جائے